بسم اللہ الرحمن الرحیم پنجاب کے کسی شہر میں ایک حکیم صاحب ہوا کرتے تھے جن کا مطب ایک پرانی سی امارت میں ہوتا تھا حکیم صاحب روزانہ صبح مطب جانے سے قبل بیوی کو کہتے کہ جو کچھ آج کے دن کے لیے تم کو درکار ہے ایک چٹ پر لکھ کر دے دو بیوی لکھ کر دے دیتی آپ دکان پر آ کر سب سے پہلے وہ چٹ کھولتے بیوی نے جو چیزیں لکھی ہوتی ان کے سامنے ان چیزوں کی قیمت درج کرتے پھر ان کا ٹوٹل کرتے پھر اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ میں صرف تیرے ہی حکم کی تعمیل میں تیری عبادت چھوڑ کر یہاں دنیا داری کے چکروں میں آ بیٹھاؤں جو ہی تو میری آج کی مطلوبہ رقم کا بندوبست کر دے گا میں اسی وقت یہاں سے اٹھ جاؤں گا اور پھر یہی ہوتا کبھی صبح کے ساڑھے نو کبھی دس بجے حکیم صاحب مریضوں سے فارغ ہو کر واپس اپنے گاؤں چلے جاتے ایک دن حکیم صاحب نے دکان کھولی رقم کا حساب لگانے کے لئے چٹ کھولی تو وہ چٹ کو دیکھتے کے دیکھتے ہی رہ گئے ایک مرتبہ تو ان کا دماغ گھوم گیا ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے تارے چمکتے ہوئے نظر آ رہے تھے لیکن جلد ہی انہوں نے اپنے آساب پر کابو پا لیا آٹے دال وغیرہ کے بعد بیگم نے لکھا تھا بیٹی کے جہیز کا سامان کچھ دیر سوچتے رہے پھر چیزوں کی قیمت لکھنے کے بعد جہیز کا سامان لکھا یہ اللہ کا کام ہے اللہ جانے ایک دو مریض آئے ہوئے تھے ان کو حکیم صاحب دوائی دے رہے تھے اسی دوران ایک بڑی سی کار ان کے مطب کے سامنے آ کر رکھی حکیم صاحب نے کار یا صاحب کار کو کوئی خاص توجہ نہ دی کیونکہ کئی کاروں والے ان کے پاس آتے رہتے تھے دونوں مریض دوائی لے کر چلے گئے وہ سوٹٹ بوٹٹ صاحب کار سے باہر نکلے اور سلام کر کے بینچ پر بیٹھ گئے حکیم صاحب نے کہا کہ اگر آپ نے اپنے لئے دوائی لینی ہے تو ادھر سٹول پر آ جائیں تاکہ میں آپ کی نفس دیکھ لوں اور اگر کسی مریض کی دوائی لے کر جانی ہے تو بیماری کی کیفیت بیان کریں وہ صاحب کہنے لگے حکیم صاحب میرا خیال ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں لیکن آپ مجھے پہچان بھی کیسے سکتے ہیں کیونکہ میں پندرہ یا سولہ سال بعد آپ کے مطب میں داخل ہوں آپ کو گزشتہ ملکات کا احوال سناتا ہوں پھر آپ کو ساری بات یاد آ جائے گی جب میں پہلی مرتبہ یہاں آیا تھا تو وہ میں خود نہیں آیا تھا خدا مجھے آپ کے پاس لے آیا تھا کیونکہ خدا کو مجھ پر رحم آ گیا تھا اور وہ میرا گھر آباد کرنا چاہتا تھا ہوا اس طرح تھا کہ میں لاہور سے میرپور اپنی کار میں اپنے آبائی گھر جا رہا تھا این آپ کی دکان کے سامنے ہماری کار پنکچر ہو گئی ڈرائیور کار کا پہیہ اتار کر پنکچر لگوانے چلا گیا آپ نے دیکھا کہ میں گرمی میں کار کے پاس کھڑا ہوں آپ میرے پاس آئے اور آپ نے مطب کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ ادھر آ کر کرسی پر بیٹھ جائیں اندھا کیا چاہے دو آنکھیں میں نے آپ کا شکریہ دا کیا اور کرسی پر آ کر بیٹھ گیا ڈرائیور نے کچھ زیادہ ہی دیر لگا دی تھی ایک چھوٹی سی بچی بھی یہاں آپ کی میز کے پاس کھڑی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی چلے نہ مجھے بھوک لگی ہے آپ اسے کہہ رہے تھے بیٹی تھوڑا سبر کرو ابھی چلتے ہیں میں نے یہ سوچ کر کہ اتنی دیر سے آپ کے پاس بیٹھا ہوں مجھے کوئی دوائی آپ سے خریدنی چاہے تاکہ آپ میرے بیٹھنے کو زیادہ محسوس نہ کریں میں نے کہا حکیم صاحب میں چار سال سے انگلینڈ میں ہوتا ہوں انگلینڈ جانے سے قبل میری شادی ہو گئی تھی لیکن ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم ہوں یہاں بھی بہت علاج کیا اور وہاں انگلینڈ میں بھی لیکن ابھی قسمت میں مایوسی کے سوا اور کچھ نہیں دیکھا آپ نے کہا میرے بھائی توبہ استغفار پڑھو خدارہ اپنے خدا سے مایوس نہ ہو یاد رکھو اس کے خزانے میں کسی شئے کی کمی نہیں اولاد مال و اسباب اور غمی خوشی زندگی موت ہر چیز اسی کے ہاتھ میں کسی حکیم یا ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہوتی اور نہ ہی کسی دواء میں شفا ہوتی ہے شفا اگر ہونی ہے تو اللہ کے حکم سے ہونی ہے اولاد دینی ہے تو اسی نہ دینی ہے مجھے یاد ہے آپ باتیں کرتے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ پڑیاں بنا رہے تھے تمام دوائیاں آپ نے دو حصوں میں تقسیم کر کے دو لفافوں میں ڈالی پھر مجھ سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے میں نے بتایا کہ میرا نام محمد علی ہے آپ نے ایک لفافے پر محمد علی اور دوسرے پر بیگم محمد علی لکھا پھر دونوں لفافے ایک بڑے لفافے میں ڈال کر دوائی استعمال کرنے کا طریقہ بتایا میں نے بے دلی سے دوائی لے لی کیونکہ میں تو صرف کچھ رقم آپ کو دینا چاہتا تھا لیکن جب دوائی لینے کے بعد میں نے پوچھا کتنے پیسے آپ نے کہا بس ٹھیک ہے میں نے زیادہ زور ڈالا تو آپ نے کہا کہ آج کا کھاتا بند ہو گیا میں نے کہا مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی اسی دوران وہاں ایک اور آدمی آ چکا تھا اس نے مجھے بتایا کہ کھاتا بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آج کے گھریلو اخراجات کے لیے جتنی رقم حکیم صاحب نے اللہ سے مانگی تھی وہ اللہ نے دے دی ہے مزید رقم وہ نہیں لے سکتے میں کچھ حیران ہوا اور کچھ دل میں شرمندہ ہوا کہ میرے کتنے گھٹیا خیال آتے اور یہ سادہ سا حکیم کتنا عظیم انسان ہے میں نے جب گھر جا کر بیوی کو دوائیں دکھائیں اور ساری بات بتائی تو بے اختیار اس کے مو سے نکلا وہ انسان نہیں کوئی فرشتہ ہے اور اس کی دی ہوئی عدویات ہمارے من کی مرادیں پوری کرنے کا باعث بنے گی حکیم صاحب آج میرے گھر میں تین پھول اپنی بہار دیکھ رہے ہم یہ بھی بھی ہر وقت آپ کے لئے دعائیں کرتے رہتے ہیں جب بھی پاکستان چھٹی آیا کار ادھر روکی لیکن دکان کو بند پایا میں کل دوپہر بھی آیا آپ کا مطلب بند تھا ایک آدمی پاس ہی کھڑا ہوا تو اس نے کہا کہ اگر آپ کو حکیم صاحب سے ملنا تو آپ صبح نو بجے لازمان پہنچے ورنہ ان کے ملنے کی کوئی گارنٹی نہیں اس لئے آج میں صویرے صویرے آپ کے پاس آگیا ہوں محمد علی نے کہا کہ جب پندرہ سال قبل میں نے یہاں آپ کے مطلب میں آپ کی چھوٹی سی بیٹی دیکھی تو میں نے بتایا تھا کہ اس کو دیکھ کر مجھے اپنی بھانجی یاد آ رہی ہے حکیم صاحب ہمارا سارا خاندان انگلنڈ سیٹل ہو چکا ہے صرف ہماری ایک بیوہ بہن اپنی بیٹی کے ساتھ پاکستان میں رہتی ہیں ہماری بھانجی کی شادی اس ماہ کی اکیس تاریخ کو ہونا تھی اس بھانجی کی شادی کا سارا خرچ میں نے اپنے ذمہ لیا تھا دس دن قبل اس کار میں میں نے لاہور اپنے رشتہ داروں کے پاس بھیجا کے شادی کیلئے اپنی مرضی کی جو چیز چاہے خرید لے اسے لاہور جاتے ہی بخار ہو گیا لیکن اس نے کسی کو نہ بتایا بخار کی گولیاں ڈسپرین وغیرہ کھاتی اور بازاروں میں پھرتے رہی بازار میں پھرتے پھرتے اچانک بہوش ہو کر گری وہاں سے اسے ہسپتال لے گئے وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس کو ایک سو چار ڈگری بخار ہے اور یہ گردن توڑ بخار ہے بہوشی کے علم ہی میں اس جہانے فانے سے کوچھ کر گئی اس کے فوت ہوتے نہ جانے کیوں مجھے اور میری بیوی کو آپ کی بیٹی کا خیال آیا ہم میہ بیوی نے اور ہماری تمام فیملی نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی بھانجی کا تمام جہیز کا سامان آپ کے ہاں پہنچا دیں گے شادی جلد ہو تو اس کا بندوبست خود کریں گے اور اگر ابھی کچھ دیر ہے تو تمام اخراجات کے لیے رقم آپ کو نکت پہنچا دیں گے آپ نے نہ نہیں کر لی آپ اپنا گھر دکھا دیں تاکہ سامان کا ٹرک وہاں پہنچایا جا سکے حکیم صاحب حیران و پریشان یوں گویا ہوئے محمد علی صاحب آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آرہا میرا اتنا دماغ نہیں ہے میں نے تو آج صبح جب بیوی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی چٹ یہاں کر کھول کر دیکھی تو مرچ مثال ہے کہ بعد جب میں نے یہ الفاظ پڑھے بیٹی کے جہیز کا سامان تو آپ کو معلوم ہے میں نے کیا لکھا آپ خود یہ چٹ ذرا دیکھ لیں جہیز کے سامنے لکھا ہوا تھا یہ کھام اللہ کا ہے اللہ جانے محمد علی صاحب یقین کریں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ بیوی نے چٹ پر چیز لکھی ہو اور مولا نے اس کا اسی دن بندوبست نہ کر دیا واہ میرے مولا واہ تو عظیم ہے تو کریم ہے آپ کی بھانجی کی وفات کا صدمہ ہے لیکن اس کی قدرت پر حیران ہوگا وہ کس طرح اپنے موجزت دکھاتا ہے حکیم صاحب نے کہا جب سے ہوش سنبھالا ایک ہی سبق پڑھا کہ صبح ورد کرنا ہے رازق رازق تو ہی رازق اور شام کو شکر شکر مولا تیرا شکر پیارے دوستو اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس کو آپ نے اپنے پیاروں کے ساتھ اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا ہے تاکہ ہم سب بھی اللہ تعالیٰ پر توقع کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں پیارے دوستو ہمیں ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں ہم ان کا شمار تک نہیں کر سکتے انسان بنانا اور مسلمان گھرانے میں پیدا کرنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونا عقل سلیم کے ساتھ تمام جسمانی آزا دینا یہ وہ نعمتیں ہیں جس کا شکر ہم تمام عمر سجدے میں پی پڑے رہیں پھر بھی ادا نہیں کر سکتے لیکن انسان بڑا جلدباز اور ناشکرہ ہے ذرا سی تکلیف برداشت نہیں ہوتی سبر نہیں ہوتا تکلیف بیماری یا پریشانی کے وقت یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے یہ بہت بڑی ناشکری ہے سوچنے کی بات ہے کہ کیا یہ اللہ کا کرم نہیں ہے کہ اس نے ہمیں صحت و تندرستی مال و جائداد اکل و علم اہل و ایال عزت و شان حسن و وجاہت کے ساتھ زندگی کا عالی میار دیا ہے یہ سب جس اللہ کا دیا ہوا ہے جو ہماری ازمائش کے لئے ہے اگر اللہ اس میں سے کچھ لے لیتا ہے تو ناشکری کیوں بعض لوگ کچھ نعمتوں پر شکر کرتے ہیں کچھ پر نہیں اللہ کی شکر گزاری اس کے بندوں پر واجب ہے جب اللہ تعالی نے حضرت سلمان اسلام کو بہت سی نعمتیں دیں تو حضرت سلمان نے اس کا اطراف ان الفاظ میں کیا یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں کہ ناشکری پیارے دوستو اللہ تعالی کی نعمتوں کو جھٹلانا ہر کسی سے گلہ شکایت اور بے جا تقاضے کرنا اور اللہ کی نعمتوں کو بلا وجہ چھپانا بھی ناشکری ہے ناشکری کی سزا ہر حال میں ملتی ہے جب انسان کے اندر اللہ کی شکر گزاری پیدا ہوتی ہے تو اس کے اندر آجزی اور انکساری بھی پیدا ہوتی ہے اور وہ اللہ کے احسانات پر شکریے کے ساتھ اس کی مخلوق کے ساتھ احسان کرتا ہے اور ان سے محبت اور خدمت کا جذبہ اجاگر ہوتا ہے یاد رہے کہ دین اسلام نے شکر ادا کرنے کے ہمیں چار طریقے بتلائے ہیں نمبر ایک دل سے نمبر دو زبان سے نمبر تین نعمتوں کے استعمال سے نمبر چار مخلوق خدا کی خدمت سے دوستو دل سے شکر ادا کرنے کے دو طریقے ہیں ایک نعمت دینے والے کا احترام کیا جائے اور نعمت دینے والے سے محبت کرنا خواہ وہ انسان ہو یا اللہ ہو دونوں برابر ہیں مثلاً اگر کوئی آپ پر احسان کرتا ہے اور آپ اس کی بجائے احترام کسی اور کا کرے تو وہ نراز ہو جائے گا بلکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اگر ہم اللہ کی بجائے کسی اور کا احترام و اکرام کریں گے تو اس عمل سے اللہ تعالیٰ بہت سخت ناراض ہو جاتے ہیں ہم اللہ حکبر تو کہتے ہیں لیکن دل میں احترام پیسے کا ہے کہ اس سے سب کچھ ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا ایسے نظریے اور عقیدے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں دوستو یہ ایک فطرتی اصول ہے کہ جس شخص پر کوئی احسان کرتا ہے وہ بندہ اس کا غلام بن جاتا ہے اور اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے اور اس کی پسند کو ترجیح بھی دیتا ہے اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے حقیقی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہر وقت ماننے کی اور ترجیح دینے کی کوشش کریں دوستو زبان سے شکر ادا کرنے کے بھی دو طریقے ہیں تحدیس بالنعمت کا اظہار کرنا اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ زبان سے تعریف کرنا زبان سے تحدیس بالنعمت کا مطلب ہے کہ انسان اس کا اقرار اور اظہار کرے کہ یہ چیز میرے ابو نے یا بھائی وغیرہ نے دی ہے اس میں ریاکاری مقصود نہ ہو اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر دی ہوئی چیز پر الحمدللہ کہیں مثلا الحمدللہ اللہ نے مجھے آنکھوں کی شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی آپ کو کوئی چیز دے اس پر اس کو جزاک اللہ کہہ دیا جائے تاکہ اس کے ذریعے اس کی دی ہوئی نعمت کا اس کو بدلہ مل جائے حدیث میں آپ نے فرمایا جو شخص بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ میرا بھی شکر ادا نہیں کرتا شکر کا ایک طریقہ عملی استعمال سے شکر ادا کرنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو عملی طور پر استعمال کرنا اور اس کا استعمال کر کے اظہار کرنا ایک مشہور واقع ہے کہ ایک صحابی آپ کے پاس آئے اور انہوں نے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے تھے اس پر آپ نے نرازگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ کپڑے ساپ سترے پہن کر آؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بھی جمیل ہے اور خوبصورت اور جمال کو پسند کرتے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا اپنے وجود پر اظہار کرتے ہیں تو اسے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں لیکن اگر استعمال نہ کی جائیں تو یہ بھی ایک ناشکری ہے اور شکر کا چوتھا طریقہ ہے مخلوق خدا کی خدمت کر کے شکر ادا کرنا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا مثلا اپنے علم عمل ہنر مال اور تذکیہ نفس وغیرہ سے دوسروں کی رہنمائی کرنا یہ بھی ایک شکر کا بہت بڑا طریقہ ہے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اس ویڈیو کو آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گنگاروں کو ناشکری سے محفوظ رکھے اور ہر حال میں اللہ کی رضا میں راضی رکھے آمین پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمٹ سیکشن میں لازمی کریں آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل داستان کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بروقت ملتا رہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ ومان میں رکھے آمین